بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے ایٹ کر دیا ہے جس کو ڈیٹیل ڈوائی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا باقی تمام ویکلی وائز ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوٹ کر دی گئی ہے جس کو کافی ڈیٹیل میں ایکسپلینٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ پریویس منس کو بھی ویکلی وائز یا منتلی وائز دیکھنا چاہتے ہیں سو پلیلیسٹ پر کلک کر کے سو آپ کے اس طرح پلیلیسٹ شو ہو جائے گی سو پلیلیسٹ میں آپ منتلی کرنڈ افیر 2021 اور اس کے علاوہ ویکلی کرنڈ افیر 2021 کو دیکھ سکتے ہیں پریڈی افیل کی ڈاؤنلوڈ لنک ڈسکرپشن میں شیئر کرتی گئی ہے پر یہ پریڈی افیل پاسورٹ پروٹیکٹیڈ ہے اور پاسورٹ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا سو ویڈیو کو ٹیل این تک دیکھ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آپ سے کسی قسم کی لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ مسنا ہو پہلا کر انڈاویر ہے what is B1 617 which is seen in the news recently کیا ہے B1 617 جو کہ حال ہی میں news میں دکھایا گیا ہے so the correct option is option C COVID-19 variant پہلے آپ کو سمجھاتے چلے کہ variant کیا چیز ہے so variant basically virus ہوتا ہے لیکن اس کا جو جنیٹک سیکوینس ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹ سے مختلف ہوتا ہے اس میں میوٹیشن بھی ہوتی ہے میوٹیشن پیرنٹ وائرس ہی ہوتا ہے لیکن اس کا جنیٹک سیکوینس چینج ہو جاتا ہے ویرینٹ وائرس ہوتا ہے لیکن اس کا جنیٹک سیکوینس اپنے پیرنٹ سے مختلف ہوتا ہے اور سٹرین ان سب میں سے کافی قدرناک ہے جو کہ ویرینٹ ہوتا ہے جو کہ اپنے پیرنٹ سے بھی مختلف ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی many mutations ہوتی ہے میرے اس وائرس کے اندر many genetic sequences ہوتی ہے سو انڈیا میں حالی میں V1617 variant of COVID-19 disease پایا گیا ہے اور یہ پہلی بار انڈیا میں ہی پایا گیا ہے اور اب WHO کے مطابق ستارہ سے زائد ممالک میں یہ ویرینٹ پایا گیا ہے اور یہ ویرینٹ اب تک 31 لاکھ سے زائد لوگوں کی جانے لے چکا ہے Who has been appointed as minister of state for information کس کو minister of state for information منتخب کیا گیا ہے So the correct option is option C فاروخ حبیب صاحب کو 28 اپریل 2021 کو پرائم منسٹر عمران خان نے appoint کیا اور وہ 29 اپریل 2021 کو half لیں گے اور ان کا half پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب لیں گے Which country launch new zero one robot Which aims to remove space debris کس ملک نے حال ہی میں new zero one robot سپیس خلا میں لانچ کیا ہے جس کا کام ہے کہ وہ سپیس کا جو ملبا ہے اس کو کیچ اپ کرے یا اس کو remove کرے So the correct option is D China China نے new zero one نامی روبوٹ خلا میں بیجا ہے اور اس کو بیجنے والی جو کمپنی ہے اس کا نام Chinese space mining start up ہے اور انہوں نے اس کو لو ارت آر ویٹ میں بیجا ہے means ایسا ریدار جو کہ زمین کے کافی نزدیک ہو اور اس کو experimental basis پر سپیس بیجا گیا ہے کہ یہ جو سپیس کو جو ملبا ہے یہ اس کو covered up کر سکے اور اس کو China's long march 6 rocket کے ذریعے لانچ کیا گیا اور یہ جو ہے یہ capable ہوگا کہ یہ capture کر سکے debris کو اس ملبے کو اور اس کے بعد اس کو burn کیا جائے گا using its electrical propulsion system The 77th session of escape will be held virtually from یہ کافی important current affairs ہیں اس کو note بھی کر لے اس میں جو پاکستان سے related ہے یا escape پہلے بتاتے چلے کہ یہ 77th session ہے escape کا اس سال 2021 میں جو session ہوا ہے وہ 77th session ہے اور یہ virtually کس دن سے لے کر کس دن تک جاری رہا so the correct option is option c 26th april کو یہ start ہوا means اس کی opening ceremony تھی اور 29th april کو یہ end up ہوا escape کا full form ہے economic and social commission for asia and the pacific اور اس کو ہر سال UN conductor تھا اس لئے اسے UN escape بھی کہا جاتا ہے اور اس سال اس کا team تھا building back better from crisis ceremony کے جو speakers تھے اس میں عمران خان بھی شامل تھے اور انہوں نے 26 april 2021 کو united nations economic and the social commission for asia and the pacific سے خطاب کیا ہے and this is one of the important پاکستان کرنٹ افیر جو کہ upcoming پاکستان کرنٹ افیر کے section میں آ سکتا ہے according to don a pakistani pm will speak at the annual UN escape session for the so don کے مطابق اتنی بار ہو جو کہا ہے کہ کوئی پاکستانی prime minister UN escape کے annual session سے انہوں نے خطاب کیا how is it the correct option is the option a پہلی بار another important point ہے کہ پہلی بار کسی prime minister کسی پاکستانی prime minister نے UN escape session سے خطاب کیا which country has launched the تیانی module to space کس ملک نے تیانی نامی module حال ہی میں space بیجا ہے so the correct option is option d china نے حال ہی میں تیانی نامی module space بیجا ہے جو کہ key component ہے ان کے permanent space station اور اس کو بیجنے سے انہوں نے space station میں اپنی space station کی creation شروع کر دی اور یہ تیانی نامی جو module ہے اس کا مقصد living quarters for crew members انہوں نے اس کے اندر جو چینے کے جو crew members ہوں گے وہ رہ سکیں گے اور وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ space station create کر سکیں گے اور چینہ دوہزار بائیس تک اپنے space station جو کہ ان کے new permanent space station ہوگا اس کو permanently طور پر operational بنانا چاہتے ہیں وچھ سوشل ویل فیر ارگنیزیشن او پاکستان آفرز انڈیا حلیب ڈی 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 کنڈکٹ کیا جاتے ہیں اس بار اس کا نائنٹین ایڈیشن ہے ورونہ ٹوینٹی ٹوینٹی فرز جو کہ کنڈکٹ کیا گیا ہے یہ اس کا نائنٹین ایڈیشن ہے اور یہ ستائیس اپریل دوہزار اکیس کو ختم ہو گیا ہے اور اس کو ایرپین سی میں کنڈکٹ کیا گیا تھا اور اس میں ایڈوانس ایر ڈیفنس اور انٹی سب میرین پروگرامز کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس کی ٹیسٹنگ کی گیا ہے انٹینسیو فلائنگ آپریشنز کی گیا ہے ان کی جو فریگیٹس تھے ان سے انٹی ایر ویپن فائرنگ اور اس کے علاوہ اور میری ٹیم سیکیورٹی آپریشنز اس ایکسرسائز میں کی اور آپ کو یہاں پر یہ بتاتے جائے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ایکسرسائز ہیں وہ زیادہ تر انٹرنیشنل ریلیشنز کی پیپر میں آتے ہیں تو یہ آپ کی کرنٹ افیر یا انٹرنیشنل ریلیشن کے پیپر کے لحاظ سے کافی ایمپورٹن ہے کویٹا ہوتل بم بلاسٹ اکرڈ آن کویٹا میں ایک ہوتل میں بم بلاسٹ ہوا اور یہ بم بلاسٹ گھپ کیا گیا سو دہ کریکٹ اوپشن ای اکیس اپریل دو آزار اکیس کو کویٹا کی سرینہ ہوتل کی رات کو بم بلاسٹ کیا گیا اس بم بلاسٹ میں چار لوگ شہید ہوئے جس میں سے ٹو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز بھی شامل اور اس کے علاوہ بارہ لوگ جو تھے وہ انجرد ہوئے اور ہوتل اندزامیہ کے مطابق پانچ جو ان کے جو اپنے سٹاف میمبرز تھے وہ اللہ پتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ترین کلائمیٹ چینج فور کاسٹنگ میں جو کہ آپ کو بتا سکے گا کہ کلائمیٹ چینج اور کاسٹ کیسے ہو رہی ہے اس قسم کا سپر کمپیوٹر کس ملک میں تعمیر کیا گیا ہے اس قسم کا سپر کمپیوٹر تعمیر کیا جگا وہ تقریباً تعمیر ہو جگا ہے اور اس کو دو آزار بائیس تک اپریشنل بنا دیا جائے گا اور یہ آپ کو پہلے سے ہی ویدر کی فور کاسٹ کے بارے میں بتا دے گا جیسے کہ اب کوئی توفان آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے وہ پہلے سی لوگوں کو انڈیکیشن دے دے گا وارننگ دے دے گا کہ آپ اس طرح کی احتیاطی تدابیر کریں آپ اس جگہ پہ شیفٹ ہو جائے اس جگہ کو چھوڑ کر یہ اتنے ڈیمیج کر سکتا ہے یہ اتنا نقصان کر سکتا ہے یہ تمام تر معلومات وہ پہلے سے بتا دے گا اس پر در یولیز بیل لائف سٹائل انڈیکس 2021 جس جس در کوسٹلی ایسٹ پلیس ٹو لیو انڈا وارڈ یولیز بیل لائف سٹائل انڈیکس 2021 کے مطابق کون سا شہر دنیا کا سب سے مہنگ ترین شہر ہے رہنے کے لئے سو تاکر اوپشن اوپشن انٹی شہنگائی چینہ جو ہے وہ دو ازر آٹا آس تک دنیا کی بیگ گیسٹ ایک آنومی بن جائے گا اور ان کا جو کمرشل کیپیٹل ہے جیسے شنگا ہی کہتے ہیں وہ دنیا سب سے مہنگ کا ترین کیپیٹل ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں مہنگ کی ترین سٹی ہے اور اس انڈیکس میں ٹوکیو سیکنڈ اور ہانگ کون تیسرے نمبر پر موجود ہیں کون ہے پاکستان کی سب سے ینگیسٹ فیمیل ایرو سپیس انجینئر ایرو سپیس میں ایرونارٹیکل انجینئرنگ اور ایسٹرونارٹیکل انجینئرنگ دونوں آتے ہیں لیکن پاکستان کی جو ینگیسٹ فیمیل ہیں انہوں نے ایرونارٹیکل انجینئرنگ میں لائسنس حاصل کیا ہے ان کا نام ہے عروبہ فریدی اور عروبہ فریدی نے جو ہے یورپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی سے انٹرنیشنل ایرکرافٹ مینٹیننس لائسنس حاصل کیا کون ہے ایسا پہلا معلوم کردہ سپیشی جو کہ اپنے برین سائز کو انکریز بھی کر سکتا ہے اور ڈکریز بھی کر سکتا ہے تو ایسا پہلا معلوم کردہ سکتا ہے انڈین جمپنگ آنٹ انڈین جمپنگ آنٹ ریپروڈکشن کے لئے اپنے جو برین سائز ہے اس کو نیرلی ٹوینٹی پرسنٹ جو وہ چوٹا کر سکتا ہے اور وہ دوبارہ سے اسی ہی ٹوینٹی پرسنٹ اپنے سائز کو کچھ ہفتوں کے بعد ریپروڈکشن کرنے کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد یہ اپنے سر کے سائز کو دوبارہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے تو یہ اس طرح پہلا فرس نون انسیکٹ ہے جو کہ اپنے سر کا سائز برین سائز جو ہے وہ بہت انکریز انڈ ڈکریز کر سکتا ہے پاکستان has created ترڈ بارڈر کراسٹو ایران پاکستان اور ایران کے ساتھ کو کولا ہے پاکستان یہ بارڈر ایران کے ساتھ کس مکام پر کولا ہے سو دیکھر اپشن 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 سی منت پیشن بارڈر کراسنگ پوائنٹ پاکستان اور ایران کے درمین اکیس اپریل دوہ سارے کس کو کولا گیا اور اس موقع پر پاکستان کی منسٹر فور ڈیفنس پروڈکشن زبیدہ جلال اور ساتھی ساتھ ایرانیان منسٹر فور کمیونکیشن این اربن ڈیویلیپنٹ محمد اسلامی موجود میں چلوئی زیو has been confirmed with the آسکر ایوارڈ فور ویچ موی چلوئی زیو کو کس موی کے لیے آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا اسے the correct option is option in Nomadland چلوئی زیو کا تعلق چائنا سے اور وہ پہلی ایشین خاتون ہے جن کو آسکر اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا for the category of best director اور ان کو اس ایوارڈ سے اپنی بہترین موی Nomadland کی وجہ سے نوازا گیا اور ساتھی ساتھ Nomadland کو best picture of the air بھی نامزد کیا گیا ہے recently سعودیہ ریبی بینس fresh food imports from which country حال ہی میں سعودیہ ریبی نے کس ملک سے fresh food مانگوانا بن کر دیا ہے so the correct option is option Libnan سعودیہ ریبی کی جانب سے 23 اپریل 2021 اس کو یہ بین لگیا گیا for the import of fruits and vegetable from Libnan اور سعودیہ ریبی کی جانب سے یہ اس لیے لگیا گیا کہ وہ کہہ رہے کہ drug smuggling جو ہے وہ پورٹرز پر کافی زیادہ ہو جکی ہے اور وہ اس کو روپنا چاہتے ہیں اور Libnan کی طرف سے اس پر کافی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے recently which country submarine with 53 on board goes missing حال ہی میں کس ملکہ سبمرین جس میں 53 crew members شامل تھے وہ missing ہے so the correct option is option B انڈونیش انڈونیش ملیٹری کے مطابق ان کا جو سبمرین تھا وہ 53 crew members کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا اور ان کا جو contact ہے وہ نیول بیس کے ساتھ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں 21 اپریل 2021 کو کہا گیا اور یہ جو سبمرین تھا وہ جرمن بلد کی ارائی نینگ گالا 402 سبمرین تھا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ سبمرین ملا لیکن یہ سبمرین تین ٹکڑوں میں پڑھ چکا تھا اور اس کے جتنے بھی crew members تھے وہ تمام کے تمام مر چکے اور اس سال 2021 میں ارد دے کی فیفٹی فرسٹ انیورسری سیلیبریٹ کی تری بے اغوان پی سٹاکس ان اسطنبول ویل ہولڈ آن تری بے اغوان پی سٹاکس ترکی کے شہر اسطنبول میں کب منقید ہوئے سوڈہ کریکٹ آپشن از آپشن بھی 23 اپریل 2021 کو تری بے اغوان پی سٹاکس اسطنبول میں منقید ہوئے اور اس پی سٹاک میں اغوانستان پاکستان اور ترکی کے فارن منسٹرز شامید اور اس ٹاکس کی اصل ڈیٹ چوبی سپریل 2021 تھی لیکن تالیبان کی نہ آنے کی وجہ سے اس کا ڈیٹ تری سپریل 2020 کو چینج کر دیا گی ریسنلی ویچ کنٹری پوست گلوبل ریکارڈ آو دہ موسٹ کوویڈ کیسز ان ایڈیت حال ہی میں کس ملک نے یہ ورڈ ریکارڈ یہ گلوبل ریکارڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اس ملک میں دن میں سب سے زیادہ کوویڈ 19 گیسز پائے جا رہا ہے تو اپشن بی انڈیا میں کوویڈ کی تیسری لہر کی وجہ سے توفان آگیا اور انڈیا میں پردے تین لاکھ پچاس آزار سے زائد گیسز ریپورٹ ہو رہا ہے ویچ کنٹری ٹاپس انکلوزیو انٹرنیت انڈیکس 2021 ریلیز بائی ای آئی یو اس ملک نے انکلوزیو انٹرنیت انڈیکس 2021 جو گی ریلیز کیا گیا اکانومیس انٹیلیجنس جانب سے سوڈا اپشن اے سوڈن اس انڈیکس 14 اپریل کو اکانومیس کی جانب سے ریلیز کیا گیا اس لیس میں پہلے نمبر پر سوڈن پر انٹرنیت تیسری پر سپین اور اس میں سب سے آخری نمبر پر ور אות آتا ہے اس میں پہلے بتو سوڈن پہلے سوڈن رنگ اس میں چھパرت جانب تیسری بêter ، سوڈن بنگلہ دیش 82 اور نیپال 83 نمبر پر موجود اور ساؤتیشی میں پاکستان کی سب سے ورسٹ پوزیشن ہے اور اگر کمپریزنز کیجئے یہ کسو پاکستان کا 2018 میں 67 تر 2019 میں 77 20 میں 89 اور 2021 میں 98 پوزیشن ہے اگرگنگ دو 2021 ورلڈ پریس فریدوم اندیکس ریلیز بائی ریپورٹرز ویڈاوڈ بارڈرز پاکستان رینگ دیش آؤٹ آف 180 ریپورٹرز ویڈاوڈ بارڈرز کی جانب سے ورڈ پریس فریدوم 2021 کا ڈیکس ریلیز کیا گیا اس میں پاکستان کی کیا رہیں گے سوڈا کریکٹ آفشن is option b 145 اس ریپورٹ کو بیس اپریل 2021 کو ریلیز کیا گیا اور اس ریپورٹ کے مطابق انڈیا کی 142 نیپال کی 106 سری لنگا کی 127 میانمر کی 140 بنگلہ دیش 122 اور چائنہ سب سے اپنی وزٹ پوزیشن 177 پر موجود ہے اس لیسٹ میں فرسٹ پر نوروے سیکنڈ پر فنینڈ اور تیسری پر سویڈن اگر کمپیریزن کی جائے ایرز کی تو پاکستان 2019 میں 142 پر 2020 میں 145 پر 2021 میں بھی 145 پوزیشن پر براو جمان رہا ہے ویندر 2021 ایڈیشن اپ وزڈن کرکیٹرز المناغ واز پبلشت کب وزڈن کرکیٹرز المناغ 2021 کا ایڈیشن شایع کیا گیا سوڈا کریکٹ آفشن is option b 15 اپریل 2021 کو کرکٹ ریفرنس بک شایع کی گئی ہے اور یہ ہر سال یونائٹڈ کنگڈم میں شایع کی جاتی اور اس سال اس کو پندرہ اپریل 2021 کو شایع کیا گیا اور یہ 5 کرکٹرز آف دیئر لیڈن کرکٹر in the world leading woman کرکٹر اور T20 کرکٹرز کو نامزد کرتی ہے 5 کرکٹرز میں پاکستانی کرکٹر محمد رزوان کا نام بھی شامل ہے who become the first ever hindu woman deputy superintendent of police in synth police کون ہے پاکستان کی پہلی hindu woman dsp in synth police so the correct option is option c manisha rapeta recently which islamist party has imposed a ban by the federal government under the anti-terrorism act 80 in 1997 anti-terrorism act 1997 कی تحت کس islamist party کس مذہبی party کو کل اتم قرار دے دیا گیا ہے federal government کی جانب سے so the correct option is option b tlp تحریہ کے لبے ایک پاکستان کو 14 اپریل کو کل اتم قرار دے دیا گیا کیونکہ ان کے جو supporters دے وہ police کے ساتھ ملوستے ہیں وہ become the first european country to stop using the astrazonik covid-19 vaccine altogether کون ہے ایسی پہلی european country جو نے astrazonik covid-19 vaccine استعمال بن کر دیا so the correct option is option c denmark un chinese language day is observed annually on un chinese language day ہر سال کس دن observe کیا جاتا ہے کس دن منائے جاتا ہے so the correct option is option c minister for energy kis کو reshuffle new federal minister for energy منتخب کیا گیا ہے so the correct option is option a broadcasting ہون ہے current federal minister for information and broadcasting so the correct option is option c fawad aحمد chaudhry with the current federal minister for science and technology federal minister of science and technology کس کو متخب کیا گیا ہے so the correct option is option b شبلی فراغ حالی میں کس کو پانچوی بار ڈجبوتی کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا ہے اسماعیل عمر گلہ is the president of ڈجبوتی اور اس کو دوبارہ سے ڈجبوتی کا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا ہے 10 اپریل 2021 کو according to provincial results recently uae names first woman astronaut in its space program named حالی میں uae نے اپنے space program کے لیے پہلی خاتون کا نام نامزد کیا ہے ان کا کیا نام ہے so نورویل میتروشی ان کا نام ہے اور 10 اپریل 2021 کو two astronauts کو uae کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے جس میں نورویل میتروشی کا نام بھی شامل which country has unveiled advanced uranium enrichment centrifuge حالی میں کس ملک نے uranium enrichment centrifuge کی نمائش کیے so iran is that country اور انہوں نے 3 centrifuge کی نمائش کیے جس میں پہلا 164 IR6 دوسرا 30 IR5 اور تیسرا 30 IR6 شامل and rust free launch scheme launch for tribal districts KP government نے خوت فاؤنڈیشن کے ساتھ agreement sign کرتی وہ tribal areas کے لیے interest free launch scheme مطارف کرائے اور اس scheme کے تحت ہر شخص کو 75000 روپے تک loan دیا جائے گا لیکن یہ interest free ہوگا اور اس کی کل لاغت روپیز 1 billion ہے اور اس فن میں 25% کوٹا وومن کے لیے پانچ پرسن سپیشل افراد کے لیے اور ٹو پرسن ٹرانس جینڈر پرسن کے لیے مختص کیا گیا ہے which political party candidate won't does کا re-election کس political party کے candidate نے ڈس کا این اے پچھتر کا election جیتا ہے پاکستان مسلم لگنون کی candidate سید انوشین افتخار نے 10 اپریل 2021 کو یہ seat جی تھی ہوئی زیگران chairman of federal board of revenue کس کو federal board of revenue کے نیو chairman منتخب کیا گیا ہے so the correct option is Aasim Ahmed Aasim Ahmed کو 9 اپریل 2021 کو assigned کیا گیا ہے prince philp Duke of ڈیڈنبرگ the husband of queen elizabeth 2 died on prince philp جو کی ڈیڈنبرگ ہے اور ساتھی ساتھ queen elizabeth کے شورت تھے وہ کب اس جانے فانی سے رخصت ہو 9 اپریل 2021 کو ان کی موت واقع ہو نومان اسلم پوسٹیڈ ایز ڈی جی نیب ملتان نومان اسلم کو ڈی جی نیب ملتان منتخب کیا گیا نیب سٹینڈس فور نیشنل ایکاونٹیبیلیٹی بیورو اس کو انیسوں نے انوے میں بنایا گیا اور اس کا کوئی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ منزیے اوٹو نومہ سے خود مختار ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں واقع ہے اور اس کے کرنٹ چیرمند جاوید اقبال ہے ریسنٹلی روشیا ریجسٹرڈ وولڈ فرس کووڈ 19 ویکسین فور اینیم حالی میں روشیا نے دنیا کا پہلا کووڈ 19 ویکسین فور اینیم ریجسٹرڈ کرا جی اور اس کی ماس پروڈکشن اپریل سے شروع کی جائے گی انڈیا نے دیسترین روڑے بنانے کا وولڈ ریکارڈ قائم کر دی اور اس کے بارے میں انڈین یونین منسٹر نیتین گتکاری نے دو اپریل 2021 کو بتایا اور انڈیا نے اپنا یہ ریکارڈ گینیز وولڈ ریکارڈ میں بھی درج کرا دیا ہے روشین فور انڈ منسٹر سیرگی لیگر آب افیشل ویڈتو پاکستان فرم سکس ٹو سیمانت اپریل 2021 روشین فور انڈ منسٹر نے پاکستان کا دورہ افیشل دورہ کیا جیسے ساتھ اپریل 2021 تک اور اس دورے میں ان کے ساتھ روشین سپیشل انوائیون اقوانستان زمیر کابل آف بھی موجود تھے سوات انٹی ٹوریزم کورٹ جج افتاب افریدی ایسیسینیٹڈ سوات انٹی ٹوریزم کورٹ جج افتاب افریدی کو قتل کر دیا گیا اور اس قتل میں ان کی بیوی کو بھی بیوی زینب ڈاٹر کرن اور گرینڈ سند محمد سنان شامل تھے ان تمام کو قتل کیا گیا چار اپریل 2021